بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مدرم سامائی سوال آیا ہے کہ افتاری کا ٹائم کیا ہے اور افتاری کی دعا کے متعلق کیا پہلے مانگنی ٹھیک ہے یا بعد بھی مانگنی جائے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ترے کا اپاپ کیا تھا پہلے تو بات یہ یاد رکھیں کہ حدیث رسولہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ساری میں تحفیر کرو اور افتاری میں جلدی کرو لیکن اتنی جلدی بھی نہیں کہ وقت ابھی شروع نہیں ہوا اور آپ میں نظر افتار کر لیکن ایسا کر لیں گے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت سخت وائد سنائی ہے حضرت فرماتے ہیں میں خال میں میں سویا ہوتا ہے تو فرشتی آئی مجھے لے گئے میں نے ایک منظر دیکھا کہ ایک قوم کو اُڑتا لکھایا ہوا ہے اس کی بات چیزی جا رہی ہے فون بے رہا ہے میں نے پوچھا کہ کون لوگ ہیں ارض کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ وہ لوگ ہیں جو نظام کا روضہ وقت سے پہلے افتار کرتی ہیں ایک تو میری آپ سے گزارش ہے کہ خوب خوب احتیاط سے اس کو افتار کیجئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سورجی دوب جانے کا یقین ہو جاتا تو پھر آپ تحفیر نہیں فرماتے تھے پھر آپ فوراں رضا افتار فرماتے تھے اور آگے اس کی دعا کا ہے تو سنت تو نبی بریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ہے اور عدیس پاک میں یہی آیا ہے کہ حضرت مال اس کے رابی ہیں سننے بیدابوت کی یہ عدیس پاک ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب افتار فرما لیتے تو پھر آپ دعا کرتے کہ اے اللہ میں نے تیری خوشنودی کے لیے رضا رکھا اور تیرے رزق سے افتار رکھا اس لیے بہتر تو یہی ہے کہ آپ خلاف سنت ناکام کریں اور سرکار کے اس طریقے کے انتابق دعا مانگے ہاں فرما فرماتے ہیں اگر اس سے پہلے بھی مانگئے جائے کیونکہ توقع تو یا انہیں ماضی کسی کے پاس جاتے ہیں اس کا معنی دونوں معنی آ جاتے ہیں اگر اس سے پہلے بھی مانگئے جائے تو مجید ٹھیک ہے تو بھی جہز ہے لیکن سنت یہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طریقے بعد دعا مانگی ہمیں بھی ایسے ہی کرنا چاہئے اللہ کریم میرا رب کا میرا سرو والسلام میرا آیام موسیقی